بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم نون لیگ کی حمایت تو کریں گے وزارت عظمہ کے لیے یا وزیراعظم بنانے کے لیے لیکن ہم حکومت کا حصہ کسی طور پر بھی نہیں بنیں گے ابھی اس پریس کانفرنس کو چند گھنٹے گزرے تھے یوں کہہ لیجے کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس کے تھوڑی دیر کے بعد اچانک جو تمام سیاسی جماعتوں کی یا جو اہم سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہیں ان کے جو بڑے تھے وہ روانہ ہوئے شہر اقتدار کی طرف وہاں پر پہنچے چودری شجاعت صاحب نے ان کی میزبانی کی اور پھر اس کے بعد پی بلز پارٹی ایم کی ایم پی ایم ایل کیو آئی پی پی باب پارٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ٹی وی سکرینز پر اور ہم نے دیکھا کہ جو اہم رانوما ہیں انہوں نے بیٹھ کر ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس نے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نون لیگ کا ساتھ دیں گے نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں ملک کے وسیطر مفاد میں ہم نون لیگ کے ساتھ چلیں گے اور مل کر جو ہے وہ حکومت سازی کا حصہ بنیں گے اب اس خبر کے بعد کیونکہ یہ جب ظاہر خبر آگئی اور آج کا دن گزرا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے جو برائے راست اثرات ہیں وہ ملکی سٹاک ایکسچینج پر پڑے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی سٹاک مارکٹ میں آٹھ سو ستر پوائنٹس کا اضافہ ہوا تو یہ جو سٹاک مارکٹ الیکشن کے ایک دن پہلے سے لے کر اور کل تک جو تقریباً تین تیس سو پوائنٹس نیچے چلے گئی تھی ہم نے دیکھا کہ وہ بہتری کی جانب گئی ہے بارال اس میں آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کل کیا فرمایا اور کیا کہا جس وقت وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پہلے وہ دیکھتے ہیں اسی پریس کانفرنس میں جب شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے تو وہ ایک تو یہ کہ جب نام لے رہے تھے زرداری صاحب کا تو اس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ کا لفظ یوز کر رہے تھے پریسیڈنٹ زرداری اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہمیں بیسیکلی مل کر جو ہے وہ حکومت تو بنانی ہے لیکن ہماری جو جنگ ہے وہ چیلنجز کے خلاف ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنے کیا کہا انہوں نے آپ بھی دیکھیا ابھی کچھ ٹھہراو آیا ہی تھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ شام کو اچانک مولانا فضل الرحمان اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد ٹی وی پر نمودار ہوئے ایک اہم انہوں نے پریس پریفنگ کی اور اس میں انہوں نے آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کو یک سر مسترد کر دیا سربرا جیو آئی فے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے ہم حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی تحریک لبائق پاکستان اور جمعیت علماء اسلام اس وقت سراپہ اتجاج ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے جبکہ جو دیگر جماعتیں وہ بہرحال اب اکٹی ہو کر حکومت بنانے کے جو عمل ہے اس میں شامل ہونے جا رہی ہیں دوسری طرف جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس پر بھی بات کریں گے کیپی میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہونے جا رہا ہے کس طرح کا اس پر بھی ہم ضرور ذکر کریں گے لیکن شامی صاحب سے سب سے پہلے شامی صاحب مولانا صاحب جو ہیں وہ آج ناراض دکھائی دیئے خاصے ناراض دکھائی دیئے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب فیصلے جو ہیں اہمان میں نہیں وہ میدان میں ہوں گے پی ڈی ایم کی سربراہی کی سب کو اکھٹا ایک چھتری تلے سب نے ان کے جو ہے وہ کام کیا سولہ مہینے یا اٹھارہ مہینے اور اب اچانک مولانا صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں انتخابات میں شکست جو ہو گئی یہ جو آئی جو ہے مطوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے ان کا اپنا قصور ہے دوسروں سے ناراض کی ہو نہیں کچھ اپنا قصور بھی ہے کچھ دوسروں کا قصور بھی ہے اچھا کیونکہ وہ تو مسلسل یہ کہہ رہے تھے نا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے ان کے لوگوں کو مہم نہیں چلانے دی جاری تحفظات کے ان کے اب بھی انہوں نے یہ شکایات اپنی پیش کی ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسیمبلی کے بائیکارٹ کا اعلان نہیں کیا جائیں گے تحفظات کے ساتھ جائیں گے نہیں اسیمبلی میں بیٹھیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو مروجہ ہمارا انتخابی نظام ہے نا اس پر ایک ادم مرتمعات کا اظہار ان کی طرف سے ہوا ہے اور کئی دوسری جماعتیں جو ہیں جو بولوچستان سے تعلق رکھتی ہیں سند سے بھی جی ڈی اے ہے جماعت اسلامی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی خود پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی مسلم لیگ نون کے بعض ہلکے کہہ رہے ہیں کہ بعض سیٹوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی بلکل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں جن میں اس وقت تو پیش پیش ہے جمعیت علماء اسلام ہے جماعت اسلامی ہے اب تحریک نبیق ہے جمعیت علماء پاکستان تو منظر سے بڑی حد تک غائب ہو گئی اب یہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ تھا انیس ست ستر میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی انیس ست ستر میں کوئی ان کو بیس اکیس فیصد ووٹ ملا تھا جو حسطہ حسطہ کم ہوتے ہوتے دس فیصد تک پہنچ گیا اب مولانا جو ہیں ان کی جماعت جو ہے وہ کپک میں اور بلوچستان میں ایک اپنا وجود رکھتی ہے اس نے وجود بنوایا بلکل پارلمانی حیثیت بھی منوای ہے بلوچستان میں تو اب بھی وہ ان کے پاس نشستیں ہیں برابر ہی ہیں برابر نشستیں ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ اور وہ اس میں اقتدار کی جنگ ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن کپک میں انہیں سیٹ بیک ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان کی نشستیں کہاں گئی ہیں پی ٹی آئی کے پاس گئی ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں آزاد پی دواری اب جو گیلپ نے سروے کیا تھا ہم نے پہلے بھی توجہ مفضل کہا ہی تھا کہ بولانا کی جماعت جو ہے اس کو کی پی کے میں کوئی پندرہ فیصد ووٹ ملے گے جو انتخاب کا نتیجہ آیا ہے تقریبا اس میں پندرہ فیصد سے کوئی ایک یا پندرہ شاہر پہ جتر فیصد ملے ہیں وہ اسی کے لگ بگ ملے ووٹ تو ملے ہوں نشستوں میں کنورٹ نہیں ہوئے سیٹیں چھن گئی ہوں سے اب ایک بات دوسری بات یہ اب کراچی میں جماعت اسلامی کہتی داندلی ہو گئی درونی صاحب نے جی ڈی اے کہتی ہے داندلی ہو گئی اور پیپلز پارٹی جو ہے میں ندیم افضل چند صاحب کو سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب بات یہ ہے اس کے باوجود اب یہ جماعتیں سب اسیمبلی میں موجود ہیں حکومت بھی بنا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی بن جائے گی سندھ میں مسلم لیگ نونگی پنجاب میں اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی اور بلوچستان میں ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی کولیشن میں شریک ہو جائیں ہو جائیں اس لیے یہ ایک فرق ہے انگامہ تو ہوگا اور جذبات بھی مشتہل ہوں گے کچھ نہ کچھ دنگا فزاد بھی ہوگا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انیس سو ستر کی تحریک کی کوئی تحریک جو ہے نا وہ نہیں البند پائے گی اچھا کیونکہ انیس سو ستر میں یہ ہوا تھا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلائیں گے نہیں تحریک چلا لیں تحریک چلانے سے بات کہنے سے تحریک چلائے ہی اور یہی پیشن کو ہی کی جاری کوئی انوکہ نہیں ہوا توقع تھی کہ یہ ہوا گا ٹیل پی انتظار کر رہی ہے بھی ٹیل پی جو ہے اس کے بھی تو مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں ہارنے کا سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے نا نہ جیتنے کا کرینا نہ ہارنے کا سلیقہ اور برحال کچھ نہ کچھ افتاد بھی پڑی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کہہ نہیں میری اتنی سیٹیں یہاں سے چلی گئی ہیں آج تو جو آن چودنی صاحب کی نشستہ لاہور سے اس پر الیکشن کمیشن نے ایک پیٹیشن دیتی نا سلمان اکرم راجہ صاحب نے نتیجہ لیکن بات یہ ہے کہ ووٹ یہ پڑے ہیں نا وہ وہی پڑے ووٹ تو پڑے ہر جماعت کو ووٹ پڑے ہیں نا اب ووٹ پڑ گئے ہیں سیٹوں میں وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں نشستوں کا اور ووٹوں کا تناسب بعض وقت برقرار نہیں رہتا تو اکہ دکھا دھاندلی بھی ہوئی ہوگی بعض نشستوں پر بعض پہ زیادہ بعض پہ کم لیکن دھاندلی کرنے والے بھی سب اور اس سے بینیفیشلی بھی سب ہم تو انیس ست ستر میں تو یہ ہوا تھا نا کہ پیپلز پارٹی کو ساٹھ فیصد ووٹ پڑ گیا تھا نہ کبھی پہلے پڑا نہ بعد میں پڑا اس نے بڑے پیمانے پر آپ سمجھیں ووٹ جالے گئے تھے ڈبے بڑے گئے تھے اور اس کے خلاف پہ تائریک چلی جو آرنے والے تھے انہوں نے کہا ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے ایک دن کے لیے نہیں بیٹھے نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں اور تحریک چلائی اور پھر مجبور ہوئے بھٹو صاحب کہ اپنے اسمبلی کو ڈیزولف کرے تو بات یہ پیپلز اور چھتیس فیصد پی این اے کو ووٹ ملتے ہیں اس وقت پارٹی کو ایک سو پچپن نشستیں مل گئی تھی ساٹھ فیصد ووٹ لے کے اور پی این اے کے حصے میں چھتیس فیصد ووٹ لے کے چھتیس نے حصے آئی تھی یہ وہ دور تھا جب پنجاب اسمبلی میں سترہ سیٹے تھیں شاید چھتیس فیصد سیٹے ہیں چھتیس سیٹے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ووٹ تو مل گئے آپ کو چھتیس فیصد اور سیٹے میری چھتیس وہی جو ایک تہائی سیٹے بھی تو ملی جائیں ہی تھی نا بالکل تو یہ بھی اب مسئلہ تو پیپلز پارٹی جو تھی ساٹھ فیصد ووٹ اس نے انیس سا ستر میں لیا نہ اس سے پہلے لیا نہ اس میں بعد ملیا ہمہ دبے بھرے اور ٹھپے لگائے اور ووٹ ڈال دیئے یہ ریکارڈ ہے اس طریقہ سیاہ ترین انتخاب تھا وہ ہم تو اور جس سے یہ انتخابی بدماشی جو ہے نا جو نکتہ روچ پہ پہنچی اور پھر ہمارا ہر انتخاب جو ہے اس سے آلودہ ہوتا چلا گیا تو اب تو ہر جماعت جو ہے نا پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کی ایک تہائی ووٹ حاصل کی ہے اور ان کے مقابلے کی جماعتیں ہیں انہوں نے دو تہائی ووٹ حاصل کی ہے مولانا کی جماعت نے بھی پندرہ فیصد ووٹ حاصل کی ہے تو بات یہ ہے اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بجائے بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے ان لوگوں کی شکایات سنیں جو لوگ کہہ رہے ہیں فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے انتے برائد فوری طور پر جو ٹریبونلز قائم ہونے ہیں وہ اپنا فوری کام کریں ان کو تاخیر نہ کی جائے اور جن کے پاس کہا جائے اب یہ بھی مجھے معلوم ہا کہ فارم فورٹی فائیو بھی پنتالیس نمبر فارم بھی جالی بن گئے ہیں فیک ہاں جی اور دکھائے جا رہے ہیں وہ وجود نہیں رکھتے حقیقت میں تو آپ یہ بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں پھیل رہی ہیں ان کی وجہ سے ہم ایک رائے قائم تو نہیں کر سکتے اور اس لیے تو کہہ یہ ہے کہ دیز اور افتاری کے ساتھ الیکشن کمیشنر یہ شکایات سنیں اور اور اس کا ان کا ازالہ کرے جو لوگ جن کے پاس فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں اس میں کام اذاکا ہے ان کے ان کے لے کے تو ان کی گنتی دوبارہ کر لی جائے اب وہ کوئی قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے کوئی قرآن کی قسم اٹھانے سے کام نہیں بنے گا میری ابھی شباہت پیش کرنے پڑے گی میری بات ہوئی ابھی جمعید اللہ اسلام سے تارکنے والے رہنمان ان سے انہوں نے ایک شکایت کی کہ جی ہم درخواستیں لے کے جا رہے ہیں میں نے پوچھا آپ کہت ہو رہے ہیں کہ ہم الگ ہو رہے ہیں تحفظات ہیں لیکن کیا رابطہ کیا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کی پی بلوجستان میں ہم کچھ درخواستیں لے کر گئے ان کے علمے دو تین تھی وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ایکسیپٹی نہیں کر رہا لیکن اب وہ درخواست ایسے اب اس کو شباہت ہوں گے کوئی طریقے کار ہوگا اب الیکشن ایک قانون میں لکھا ہوا ہے وہ طریقے کار کے مطابق کام ہونا چاہیے نا اور جو بھی ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ بات سنے ازالہ کرے اور تیز رفتاری کے ساتھ فیصلے ہوں اور شکایات کا جاجہ لیا جائے یہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کے اس کو مستحقم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے اب سسٹم اب پیپلز پارٹی نے تو کہہ لیا نا بلکل کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے وزارتیں نہیں لیں گے جتنی ساری ہاں انہوں نے کہا جی ہمیں سارے آئینی عوضے دے دو جو جو ہوگی نا کمیٹیاں ہاؤس میں جی جی قومی اسمبلی میں سینٹ میں ان کی چیئرمینی بھی سب کی ہمیں دے دو وہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی پاک سکتی ہیں وزیر کے برابر ہوتی ہیں گویا سارا کچھ جو حلبہ ہمیں دے دو اور جتنا نمک اور کڑوی مرچ باقی ہے خرچن جو ہے وہ نون لیگ لے لوگ اب یہ جو نون لیگ اگر یہ معاملہ کرتی ہے اور شوق میں وزارت عظمہ کے تو کر لے لیکن ملک بھی تو بچانا ہے نا شامیس ملک بچے گا اس طریقے سے پہلے بھی تو کوشش کی پہلے بھی تو یہ کہتے ہیں لیڈروں کے نعرے ہیں ہم نے ملک ہم ریاست بچا رہے ہیں سیاست نہیں بچا رہے ہیں یہی تو وہ بیانیاں لے کر گئے کہ جی ہم نے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا وہ تو بچا لیا نا اب یہ آپ ان کے بن کے جناب وہ ریش کی طرح نچائے گی اس کو حکوث حکومت کو وہ جیچے ریش ناچتا نہیں ہے اس طرح ڈنگڈگی پہ نچائے گی پیپلز پارٹی نئی حکومت کو اس لیے بھائی اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں ریاست بچانا چاہتے ہیں ذمہ داری اٹھائیں ہم اور اگر مسلم لیگ نون کو اور ایمکی ایم کو ہلوہ کھانے کا شوق ہے ہم وزارتیں اٹھانی ہلف اٹھانے اٹھا لے دیکھ لیں ہماری دعا اللہ کرم کرے ان کے سپلٹ منڈیٹ ہے نا شامی صاحب بھائی سپلٹ منڈیٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہم کہ آپ تماشا بنا دیں حکومت کو اور آپ ایک اپنا اس میں وزارت عظمہ کے شوق میں دوسری ہر چیز ان کو دے کے اور پھر ان کا ہاتھ مانگے کھڑے ہو جائیں وہ تو جو بھی عوضہ لیں گے وہ پانچ سال کے لیے ہوگا ہم ہم ہوس کی کمیٹیاں ان کے پاس چلی گئی صدارت ان کے پاس چلی گئی گورنریاں ان کے پاس چلی گئی سپیکر شیپ ان کے پاس چلی گئی اور جو مردی جائے ہم نے ہم نے کوئی ٹھیکے دار تھوڑی ہے یا امیدوار تھوڑی ہیں ان کے لیکن سسٹم کو مستحقم رکھنے کے لیے ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی اگر ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی تو پھر پھر حکومت جو ہے اس پر ایک گاڑی جو ہے ایک گاڑی کو آپ دو انجن لگا دے تین انجن لگا دے ایک انجن تو مسلم لیگ نون کا ہوگا جو باہر بیٹھا ہوا ہوگا قائد ایک اندر ہوگا ایک باقی انجن لگرداری صاحب کا ہوگا ہم تو کہاں گاڑی چلے گی کیسے برہر آپ یہ کل سے کل سے جو بات فیصلہ ہوگی چھوڑے اس کے سب یہ مولانا کے جذبات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور مولانا جو ہیں وہ بڑی یعنی جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بھی بنایا ہے اس راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی بات سنی جانی چاہیے وہ شکایات پیش کریں شواہت پیش کریں الیکشن کمیشن جائزہ لے فوری تو اور پروفیسرہ کیا جائے اور باقی اب ہمیں یہ ہے کہ ہماری جو مریم بی بی ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوگی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ تو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ تھی محترمہ بینظیر بھٹو پورے عالم اسلام میں بلکل ہے اس سے پہلے تو کوئی اسلامی ملک میں کوئی نہیں دی اس کے بعد پھر ایک ایک تو ترکی میں بھی تانسو چلر ہوئی نا اچھا تانسو چلر بھی وزیر اعلیٰ ہوئی پھر پھر جنرہ حسینہ واجر نہیں بنگلہ دیش حسینہ واجر جو ہے وہ تو ایسی ہوئی ہے کہ اب تک ہودی چلی جا رہی ہے ہودی چلی جا رہی ہے تیسرا انتخاب بھی ہے اور ڈڑھی ہوئی ہیں اور اپوزیشن کا ناتکہ بند کیا ہے ہماری جو بیگم خالدہ زیا ہے وہ جیل میں ہے بچاری تو وہ حسینہ واجر جو ہے ان کا دعو خوب لگا ہے اور ان کا جو دور ہوگا مریم نواز صاحبہ کا مریم نواز جو ہے مریم نواز کوئی بچی تو ہے نہیں نا تجربہ کار بھی نہیں سیاست میں ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں گرین ہوتی رہی ہیں پھر جیل بھی گئی ہیں اور پھر مہم بھی چلائی ہے لوگوں سے رابطہ بھی ہے مشرب لیگ کی چیف آرگنیزر بھی رہی ہیں تو ایک تجربہ رکھتی ہیں اور ویسے بھی خواتین جو ہوتی خواتین ہمارے ہاں جرد سکڑ ہوتی ہیں سلیقہ ماند مردوں کی نسبت اچھا یہ ہوتا ہے ہماری تو والدہ کو بھی ہم نے اپنے دیکھا اپنی بیگم کو بھی دیکھا ان کا انہی سلیقے طریقے سے گھر چلتا ہے تو برحال مریم نواز کا جو انتخاب ہے وہ مبارک مسلم لیگ نون کو بھی اور اہل پنجاب کو بھی اور مریم نواز کو بھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم نواز جو ہیں ان کو کوئی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں ہے اس کے لیے ان کو ایک اچھی ٹیم بنانی ہوگی اور برحال عوام سے رابطہ جو ہے وہ تو ایک وزیراللہ ایسا ہونا چاہیے نا اصل بنیادی بات کیا ہے اب وزیراللہ ہو یا وزیراعظم ہو عوام سے رابطہ ہونا چاہیے ہماری عمران خان جو تھے نا انہوں نے کیا کام کیا ہے اب اجازہ لینا اگر اگر ان کے دورے حکومت کا اجازہ لیا تو اور پھر خاص طور پر پنجاب میں جو کچھ ہوا کے پی کے میں ہوا تو کوئی اچھی تصویر سامنے نہیں آئے گی لیکن ان کا رابطہ لوگوں سے مسلسل تھا ہر وقت وہ آپ ایک ان کا بیانیاں جو ہے آپ کو ہر وقت سامنے آتا تھا اپنی بات دھرلنے سے کہتے کہ پھر لوگوں سے جڑے ہوئے تھے نفسیاتی طور پر اور جذباتی طور پر اپنے ووٹرز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ ایک بڑی خوبی ہے اور آج تک جڑے ہوئے جیل میں ہیں تب بھی جڑے ہوئے پیغامات آ رہے ہیں ان کے لوگوں کی جو نبز ہے نا اس پر ان کا ہاتھ ہے اور لوگ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہے تو لیڈرشپ جو ہے وہ پہلا کام تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں سے جڑی رہے تو یہ کوشش مریم نواز صاحب نے بھی کی نا کہ اپنا جو ان کا میڈیا سیل تھا اس کے ذریعے جڑ گئے تو کیا جڑ گئے اب بات تو یہ ہے کہ جب بنیں گے رابطہ عوام کیسا ہوگا کتنی اکسیسیبل ہوں گی کس طرح لوگ ان سے مل سکیں گے اور ان کے سامنے بینچ مارک جو ہے وہ ظاہر ہے جو نگران وزیرالد موسیٰ نکری صاحب وہ پھر خود ان کے چچا ان کے چچا ہیں ان کا ان کا بہت اچھا اچھے وزیرالد سمجھے جاتے ہیں بلکل بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر نواز شریف خود بھی اپنے نواز شریف صاحب اور خود نواز شریف صاحب کا دور حکومت جاتا وزارت اللہ کا وہ بھی بہت اچھا دور حکومت تھا اسے بھی یاد رکھا جاتا ہے اور انہوں نے بڑے بنیادی کام کیے اس وقت بھی اور پھر ان کا نعرہ تھا شرافت کی سیاست اچھا جب وزیرالد ہے شرافت کی سیاست ہے چودی پروید اللہ صاحب نے بھی باچھے کام کیے ڈیویلومنٹ کے اور یہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے تو بڑی کم مدت میں بہت سا کام کیا ہے تو مہاں ماری مریم کو تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی صحیح اور لوگوں کے لوگوں کا اکسیسیبل ہونتا ہی بس انتظامیاں جو ہے وہ لوگوں کی لوگوں کی خدمت کریں اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے اب یہ ساری باتیاں ایسی ہیں میرا خیال ہے کہ اچھی ٹیم بنا لیں گی اور اچھی طرح نظام چلائیں گی مسلم لیگ نون کے پاس تجربہ کار لوگ موجود ہیں اور اب ان کو ان کا تجربہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے کام آنا چاہیے واقعی تو پر ایک سٹرونگ آپوزیشن موجود ہوگی ایکزاکلی بھائی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے ہنجاب میں پتہ نہیں وہ کس کچولے میں آئے گی واجت المسلمین کا چولہ ہوگا ہم یا کسی کا ہوگا جو بھی ہوگا پی ٹی آئی جو ہے ہاؤس میں بھی ایک بڑی اپوزیشن ہوگی اور عوام میں بھی وہ ایسی اپوزیشن نہیں ہوگی جو صرف عوام میں لٹکی ہوئی ہے اس کی جڑے عوام میں ہیں بشرتے کے رہیں موجود پچھلی دفعہ کی طرح یہ نو نا کہ کہیں گے ہم تو سڑکوں پہ جا رہے ہیں نہیں ہیں سڑکوں پہ جانا خرابی ہے لیکن اگر وہ سڑکوں پہ بھی رہیں اور ہاؤس کے اندر بھی رہیں تو تب بھی آپ دیکھیں نا کوئی ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہوگا ان کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا چاہی ہے اور ایسے میں پھر گورننس ظاہر ہے پھر کوشش یہ ہوتی کہ بہتر سے بہتر کی جائے آہستہ آہستہ کوئی ورکنگ ریلیشنچپ بھی قائم ہو جائے گی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا کچھ تھوڑی سے صلیق یعنی پی ٹی آئی بھی اپنے معاملات پہ غور کرے گی صحیح کوئی خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب وہ بھی اس کا جائزہ لیں گے کوئی سسٹم کے اندر اور کے پی کے کی حکومت ان کے پاس ہوگی اور اس کو گنڈا پور جو ہیں امین گنڈا پور اب لوگ تو اسے بڑے سوال اٹھا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سر ایک بریک لے لیتے ہیں اور ذرا اس پر تفصیل سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی تو پنجاب کی وزیراعالہ تو مریم نواز صاحبہ ہوں گی اور اب سندھ کے لیے جو کنٹینڈر ہیں ان کا زیادہ نام جو سامنے آ رہا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کا ہی آ رہا ہے کہ شاید وہ ہیٹرک کریں گے تیسری تفاجیہ ہیں وہ وزیراعالہ سندھ بن جائیں گے جبکہ جو بات ہو رہی ہے یعنی کے کے پی کی وہاں پہ جو نام سامنے آیا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا علی امین گنڈا پور ان کے جو والد تھے وہ بھی فوجی افسد تھے اچھا اور وہ مشہنف پروید مشہنف صاحب کے دور میں وہ وزیر بھی رہے ہیں والد ان کے اور ابھی ریسنلی وفات ہوئی ہے ان کی شاید گنڈا پور بڑا قبیلہ ہے تو علی امین گنڈا پور جو ایک تحریک انصاف کے یعنی ابتدائی ارکان میں سے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کوئی کوئی ٹرنکوٹ نہیں ہے لوٹے نہیں ہیں بلکل کھڑے رہے ہیں اپنی جگہ کھڑے رہے ہیں بلکل اور آپ دیکھیں پہلے ریونیو منسٹر رہے ہیں صوبے میں پھر مرکز میں مزیر امور کشمیر رہے بلکل کچھ جذباتی ہیں یہ دوزار انیس میں سادھ بھی گئے تھے نیو یورک خان صاحب کے آپ سے ملاقات ہوئی تھی بلکل میں نے ان کا انٹریویو بھی کیا تھا بڑے متاثر ہوئے تھے آپ ان سے جیسے سال آپ سے متاثر ہوتا ہے صرف ان کی جو شاید کی بوتل پکڑی گئی تھی اس سے متاثر ہوا وہ تو اب وہ تو شاید کی بوتل تو اپنی جگہ ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں پہلوان نم آدمی ہے زور دار کر لیکن جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں نا ابھی تو ان پر کتنے مقدمے قائم ہو رہے ہیں آپ ملوم ہیں نو مہی کے واقعات انہوں نے پھر ایک ویڈیو بھی جاری کی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے موش بھی ہے مگر ان کا ان کے اوپر بشوار مقدمیں زمانتیں گرفتاریاں رپوشیاں آڈیو لیکس مگر جو بات ہے وہ ہے ثابت قدم رہے تو جو سیاسی کارکن ثابت قدم رہتا ہے اپنے نظریے میں پختہ ہوتا ہے اس کو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے اچھا اور وزارت عزمان وزارت عالی جو ہے ان کے پاس آئی اس لحاظ سے تو ایک بڑی اچھی خبر ہے اب ان کی دمہ داری ہے کہ اچھی ٹیم بنائیں اور اپنے سوپے کے معاملات چلائیں بڑا امتحان ہوگا ان کے لیے تو اب سر جماعت اسلامی جو ہے اس نے انکار کر دیا اس لیے کہ جماعت اسلامی کے پاس کوئی نشیست نے رہیوا اور انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے وقلہ حضرات ہیں وکیلوں کی قیادت یہ فقہ وکٹوریا کے مولوی ہیں نا سارے فقہ وکٹوریا تو یہ اب یہ انہوں نے کہا کہ جہاں ہم مجلس سے وعدت المسلمین سے کریں گے معاملہ پنجاب میں اور پھر وہاں کریں گے برکز میں اس پر وہ ناراض ہیں اور جماعت اسلامی سے کریں گے صوبے میں اس پر وہ ناراض ہیں بس یہاں تو سب جگہ کر لیں آپ نے ایک چولہ پہننا ہے نا جماعت اسلامی کا پہن لیں یا وعدت المسلمین کا پہن لیں اب ان کو نشستیں نہیں ملنے والی عورتوں کی اور اقلیتوں کی وہ نشستیں اگر تو انہوں نے دیکھئے یہ مجلس باتت المسلمین میں شامل ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی میں شامل ہوتے ہیں اگر ان جماعتوں نے عورتوں کی کوئی فیرس دی ہوئی ہے امید وارو تو وہ جو فیرس تھا نا اس کو فائدہ پہنچ جائے گا جس نے جماعت اسلامی نے کرائی ہے جماعت اسلامی نے کرائی ہے آٹھ خواتین کی لسٹ انہوں نے دی ہوئی جماعت اسلامی کی خواتین منتخب ہو جائیں گی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے یعنی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ باہر کی باہر رہیں گی ٹھیک ہے ایم ڈبلی ایم نے نہیں کر آئی جماعت اسلامی کی خواتین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور اگر مجلس عبادت المسلمین نے نہیں جمع کر آئی ہمہ تو پھر ان کو کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا پھر ہمہ تو بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے کوئی اگر تھوڑی سی سمجھ سوچ سے کام لے کے کوئی دو تین مہینے پہلے ایک حکمت عملی بنا لیتے خفیہ طوری بنا لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھا جب جماعت اسلامی نے منع کیا تو خبر یہ بھی آئی کہ جی جی ایو آئی سے کوئی رابطہ ہوا ہے لیکن مولانا صاحب سے سوال ہوا ساتھ چلنے گا انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ بھی اللہ کو ایک کہتے ہیں ہم بھی ایک کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب اے ساتھ چلیں گے اب یہ تو ایسا ہے نا وہ جو آپ کے مروت صاحب کہہ رہے تھے ہم کہ زرداری صاحب سے پیغام آیا ہے جی ہاں وہ یہ کہہ رہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں چھپکے چھپکے ہم انہوں نے کہیے چوری چوری دل کا لگانا بوری بات ہے اب وہ بات کر رہے تھے میں میں تو سمجھوں گا اگر زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہو جائے تو میں تو بہت خوش ہوں گا اور شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن ریڈر میں طور پر بیٹھیں اور دونوں جماعتیں حکومت کریں بڑا ٹھہرا ہو آ جائے گا میری دعا ہے ایسا ہو جائے لیکن اب مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں اب زرداری صاحب اس کا مطلب زرداری صاحب تو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا برکل انہوں نے کل کہا رہا چاہتے ہیں تو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں برحال مولانا کے ساتھ اگر معاملہ ہو جائے عمران خان صاحب کا تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کیسے کیسے یہ تو تصور کر سکتا ہے کوئی جیسے پیوٹن کا معاملہ ہو گیا بائیڈن سے بائیڈن سے یہ تو ایسا ہی ہے تو یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا رفعات استعمال کیے انہوں نے بگر چلیے اگر دونوں مل جائیں تو کافی سکون آ جائے گا لیکن ملنے والے آسانی سے نہیں ہے بلاول صاحب کے نقشے قدم پہ چلے نا جو مرضی کہلو اس کے بعد پھر دوبارہ بھی جاؤ اتنا یہ کہتے رہے خان صاحب اور خان صاحب بھی جو تھے تجاوز کیا انہوں نے حدود سے مولانا کے معاملے میں اور مولانا نے بھی احتیاط کا دامن چھوڑا خان صاحب کے معاملے میں اب اگر دونوں ملتے ہیں مل جائیں چچمی ماہ روچن دلے ماہ شاد لیکن ملیں گے نہیں یہ گن فرم ہے اب اجازو لگ صاحب صاحب وہ ٹرائی کر رہے تھے ان کو کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہوئی ان کی ایک نشست انہوں نے جیت لی ہے جی ہاں پی ایم ایل زیا زیا الحق مسلم مسلم لیگ زیا ہم یعنی اب وہاں اسمبلی میں ایک نشست ہوگی ہم اجازو لگ صاحب بلکل اور ایک پنجاب اسمبلی میں بھی جیتی ہے ہم اور وہ آپ گئے ہیں چودی شدات حسین سے ملنے کے لیے ملنے کے لیے اس پر حجوم پرس کانفرنس میں تو نہیں بیٹھ سکے ہم لیکن انہوں نے جا کے پتہ نہیں ان کی بیعت کی ہے سر میں نے کال کی تھی جب بات ہوئی ہے نا تو وہ میں نے پوچھا آپ خیریہ تو کہہ رہے تھے کہ جی مبارک باد انہوں نے دی تھی فون کر کے تو میں مبارک باد لینے اور ان سے ملنے کے لیے وہاں پر گیا اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر 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 پھر سر جکا کے داخل میں خانہ ہو گیا تو ہمارے بھائی اجازو لگ جو ہیں انہوں نے پٹکا بھی پہنا تھا نا اس کا پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا خان صاحب سے ملے بھی تھے پھر نو مئی ہو گیا اور وہاں پھر ظاہر ہے کہ واپسی آباوٹ ٹرن کرنا پڑا اب یہ ہے اب ہیلیکاپٹر ان کا نشان تھا اب اگر وہ ان سے مل جاتے ہیں پی ڈی ایم کی نہیں ہے جو کولیشن 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 پڑ رہی ہے اور اس میں تو عبدالعریم خان جو ہیں ان کے پاس بھی ایک ہی نشست تھا نا جی اور ان خواب پہ تو آیا ہے اب بھی کہہ رہے ہیں ابھی ہاں کہ وہ ان کو دور نشستے ہیں تین دن کے لیے سر وہ میرے خیال ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہیں ان کی سیاست بھی کوئی چمک اٹھے مطلب ان کو کوئی وزارت اور غیرہ مل سکتی ہے ہاں وزارت مل جا تو کیا ہر جاں آخر چودی شجاعت صاحب کوئی شجاعت صاحب سے کہیے نا کہ اب یہ کوئی چودی پروید اللہ صاحب سے کوئی وہ امن لاکر لیں گھر میں تو فوٹ پڑی ہوئی ہے ہمارے وہ کہتے ہیں آج برتی برتی کیس میں تو ان کی درخواست زمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے تو معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمارے مونسلائی ہے نا مونسلائی پاپورل لیڈر بننا چاہتے تھے نا ان کی ویسے معاملہ گڑ بڑھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے تو خود تو سربار چلے گئے وہ والے صاحب جو ہیں یہاں بگت رہے ہیں بچارے کیا کرے ہیں اندر آج گرفتہ دو جائیں پھر آ کے یہاں سر مریم صاحب پیار میں دھوکھا کھا بیٹھے بس آتے ہیں لوگ ابھی آپ کے نا نیڈر لوگ آ جائیں گے آ جائیں گے آپ کو کیا پریشانی ہے بچاروں کو چین لینے دیں بس انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی پاپولارٹی بہت ہے میں بھی اس کے کندے پر سوار ہو جاؤں گا ایک عوامی لیڈر بن کے ابروں گا تو وہ آگے بیچ میں یہ حادثات ہو گئے صحیح بات ہے اللہ تعالی ان کی جوانی جو ہے ہم اس کا سلامت رکھے آج کی ملاخر تو آنے ہی پڑے گا نا ان کی آنا پڑے گا سیاستدانوں کی ذرا ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک وہ وقت تھا جو تحریک پاکستان کے آہ آج سردار عبدالعب نشتر کی برسی ہے تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنمات تھے اور ان کا تعلق کے پی کے سطح اور اس وقت نڈیوی ایف پی کہتے تھے ہاں جی تو بہترات سے جی اور وہ تحریک خلافت میں رہے مسلم لیگ میں شامل ہو ابتدائی اس میں ثابت قدمی کے ساتھ اور علیگر یونیورسٹی کے سے پڑے وہی سے قانون کا امتحان پاس کیا اب جو ایک حکومت بنی تھی نا عبوری حکومت انیس سو چھالی سنے جس کو پندت جوہرلہ نہرور لیڈ کر رہے تھے کانگرس نے مسلم لیگ نے مل کے حکومت بنائی اچھا اس میں مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے کے لیے تو لیاقت علی خان کے علاوہ جو یہ ہمارے صدار عبدالرب نشتر بھی تھے اچھا ٹھیک ہے نا اور پھر اس میں جو گندرنات منڈل تھے مچھا کی بنگال سے تو اتنی اہمیت تھی ان کی قائد عظم کے بہت موتمت تھے بہت ان کو پسند کرتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ وزیر مواصلات رہے پھر گوانر پنجاب رہے اور مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آہ ان کا نام تھا وزارت عظمہ کے لیے اچھا اور لیاقت علی خان ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اچھا اگر صدار عبدالرب نشتر وزیراعظم بن جاتے تو ہماری تاریخ مختلف ہوتی اچھا اور بدقسمتی سے اس وقت ہمارے جب بنگالی بھائی تھے انہوں نے ایک اپنا ایک فارمولہ بنا لیا خاجہ نازم الدین کو اس آزمائش میں مبتلہ کر دیا اور صدار عبدالرب نشتر جو تھے وہ وزیراعظم نہ بن سکے اور بہت ہی یعنی ہمارے ایسے رینما ہیں جن پر فخر کر سکتے ہیں ان کے بیٹے جمیل نشتر نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ رہے بہت بڑے بینکتے ہیں آفتہ آپ شیرپا ان کے داماد ہیں ہاں کچھ ان کے عزیزداری ہے عزیزداری ہے داماد ہیں میرے خیال اب پتہ نہیں کہ داماد تھے یا کچھ 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 تعلق داری ہیں وحید کاکڑ صاحب بھی ان کے رشد آ رہے ہیں صفت بیور بھی اصل میں وہ بھی کاکڑ تھے یعنی جو پتھانوں کا کاکڑ قبیلہ ہے نا اور وہاں سے آئے تھے بلوچسان تھے جوب سے میرے خیال ہے وہاں سے تعلق تھا اور مستر انوار لوگ کاکڑ ہیں وہی کاکڑ ہیں نا بلکل وہ بھی کاکڑ تھے لیکن وہ کہلاتے نہیں تھے کاکڑ اور ہماری جو جنرل وحید کاکڑ ہے چیفہ فارمی سٹاپ جی وہ بھی اسے قبیل لے سکتے اور یہ جو ہماری ثانیہ نشتر ہے یہ بھی وہ بھی ان بے خیال کا پوتا ہے ان کی ہاں جی ان کی بہو ہے تو اسی خاندان سے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بھی یہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جی ثانیہ نشتر نے تو یہ جو لوگ ہیں صدار عبدالعب نشتر جیسے ان کو ہم جب یاد کرتے ہیں یہ سیاست کو میں سب کچھ لٹانے والے تھے سیاست سے کمانے والے نہیں بے لوس عام آدمی کی زندگی گزاری بے لوس اور اپنے اصولوں کے ساتھ جڑے رہے اور ڈٹے رہے اور انیس سو اٹھاون کا جو مارشاللہ ہے اس سے چند ماہ پہلے نا ایک دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے اچھا انیس سو اٹھاون سے تحریک پاکستان کے جو رہنماؤں میں مغربی پاکستان سے تو لیاقت علی خان کے بعد ہم ان کا نام لیتے ہیں پھر وہاں تو خاجہ ناتم الدین ہے مولانا محمد علی جہار بھی ہیں اور یہاں پر نواب افتخار حسین ممدوٹ ہے میاں ممتاد نحمد خدولتانہ ہے یہ سارے لوگ ہیں اور یہ جب یہ خاجہ نازم الدین کی کابینہ ڈسپس ہوئی تو ان کے اکثر جو وزارت تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا لیکن صدار عبدالرب نشتر نے وزیر بننے سے انکار کر دی اور تو کراچی میں نشتر پارک بڑا مشہور ہے وہ انہی سے منصور نشتر پارک ہے نشتر روڈ ہے پھر یہاں نشتر کالونی ہے جو مزدوروں کی کالونی ہے اور مجھ سے ایک دفعہ پوچھا مسلم لیگ نون کے ہمارے دوستوں نے کہ جو ہم موٹر وے ہیں نا پشاور سے جو اسلام آباد آتی ہے اچھا اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں کیا رکھے میں نے کہا نشتر روڈ اچھا کہ انہی کا لیکن تجویز پہ عمل ہوا یا نہیں پھر انہی اکھا نہیں گیا بعد میں مجھے حکومت ہی ختم ہو گئی تو صدار عبدالرب نشتر کے نام پر ہونا چاہیے اگر نام رکھا جائے تو اور نشتر میڈیکل کالیج ان کے نام پر ہیں صحیح تو جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیاست جو ہے ایسی ہونے وہ لٹانے کا نام ہے لوٹنے کا نام نہیں اور کمانے کا نہیں ہے جو آج کل کمانے کا نہیں ہے ایک بریک سر وقت ہوگیا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ